اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صبح خیریہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی کٹیگری بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کا چینل انشاءاللہ وائرل بھی ہوگا اور بہت ساری کوئشن مجھ سے پوچھے جاتے ہیں ویڈس اپ پر بھی اور کومنٹس میں بھی بھائی ہمیں ایسی کٹیگری بتاؤ جس کے اندر ویوز بھی زیادہ ہیں اور اسلامی واقعات والی گھرلو ٹوٹکے والی ان کے چینل کی جو کٹیگری وہ کون سی ہے میں آپ کو ایسی کٹیگری بتاؤں گا انشاءالل آپ کا چینل دن با دن گروت کی طرف جائے گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کا کام ہوتا ہے ایڈیٹنگ کرتے ہیں تھامنیل بناتے ہیں ٹیگ لگاتے ہیں ٹائٹل لکھتے ہیں سب کچھ یہ کرتے ہیں یہ کام ہوتا ہے آپ کا اس کے بعد جب آپ کٹیگری کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایمپریشن لانا صحیح آڈینس تک پہنچانا یہ یوٹیوب کا کام ہوتا ہے اگر آپ نے غلط کٹیگری سیلیکٹ کی ہے تو آپ کے پاس آڈینس بھی غلط آئے گی جس کی وجہ سے آپ کے چینل پر ایمپ جاتی ہے جتنی مرضی ویڈیو بنا لے پھر وہ ویڈیو وائرل نہیں ہوگی تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے نہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جو چیزیں میں سمجھانے لگا ہوں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فرض کریں آپ کپڑا لینے جاتے ہیں آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ فلان دکان پہ جائیں وہاں پہ آپ کو کپڑا مل جاتا ہے اگر اس دکان پہ آپ جاتے ہیں اس کے باہر جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس نے لگایا ہوتا ہے کہ شو س دکان ہے بے شکر اس نے اندر کپڑا ہی رکھاؤ اسی طرح آپ جیسی بھی ویڈیو بنائیں گے اگر آپ نے کٹیگری غلط سیلیکٹ کی ہے یوٹیوب نے تیمپریشن بھیج دیا اگر کٹیگری غلط ہوگی تو جو آڈینس آئے گی وہ آپ کی ویڈیو کو نہیں دیکھے گی میں آپ کو یہ ایک مثال میں تھوڑی سی وضاعت کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے فرض کریں میں ویڈیو ٹیک کی بنا رہا ہوں ایڈوکیشن کی بنا رہا ہوں تو اگر آپ میری ویڈ ویڈیو پر کلک کرتے ہیں آپ آ کے تو آپ کے پاس ٹیک کی ویڈیو آنا سٹارڈ ہو جائیں گی یا آپ کا ویلوگ کا چینل ہے کوئی آتا ہے کوئی فرض کریں آپ نے ویلوگنگ والی ویڈیو کے اوپر کلک کیا تو یوٹیوب کیا کرتا ہے وہ جتنے بھی اس کے ریلیٹڈ چینل ہے نا دوسرے ویلوگ کے وہ اس کے پاس بھیجنا سٹارڈ کر دیتا ہے کہ اس کو انٹرسٹنگ ہے یہ ویلوگنگ والی چینل دیکھ رہا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ گیمنگ کے چینل آپ گیمنگ وال ویڈیو سرچ کر کے دیکھتے ہیں تو ساری جتنے بھی وہ گیمنگ والی ہیں ویڈیو وہ ساری آپ کے پاس جتنے بھی چینل ہے وہ آگے پیچھے کر کے بھیجتا رہتا ہے کہ اس کو انٹرسٹنگ ہے اس نے کلک کیا اس کا الگریتم اس طرح کا جیسی ویڈیو پر کلک کریں گے اسی طرح کی آپ کے پاس ویڈیو آنا سٹارڈ ہو جائیں گی اسی طرح اگر آپ کیٹاگری صحیح سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس آڈینس بھی صحیح آئے گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہ جو زیادہ وائرل جو ہے نا کیٹاگری کاؤنٹس ہی ہیں تو ایڈیوکیشن کی جو کیٹاگری اس کے اندر کاؤنٹسے چینل آتے ہیں فرض کریں میری میں سکھانے کے لیہاں سے کوئی بھی ہے کھانے پکانے کے حوالے سے ہے آپ کا سکھانے کے حوالے سے کوئی لیکچر دے رہے ہیں کوئی سکھا رہے ہیں کوئی پڑھا رہے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ جتنے بھی سکھانے کے لیہاں سے چینل ہوتے ہیں یہ ایڈیوکیشن کے آتے ہیں اور ایڈیوکیشن پر views کامیس لئے آتے ہیں کیونکہ ہر کوئی بندہ نہیں سیکھنا چاہتا کوئی دیکھنے انٹرٹیئرمنٹ کے لئے آتا ہے کوئی vlog دیکھتا ہے اب اس کی اوپر سکھایا تو نہیں جاتا کوئی جانوروں کی ویڈیو دیکھ رہا ہے کوئی gaming دیکھ رہا ہے ہر کوئی تو نہیں سیکھ رہا ہے ہر کوئی تو نہیں یہ سیکھ رہا کہ گو بھی والا سالنڈ کیسے بنائے یا رشین سالنڈ کیسے بنائے یا ٹیک کی ویڈیو کیسے بنائے تو اسی لیے جو سب سے زیادہ ویوز آتے ہیں آپ نے کٹیگری کون سی رکھنی اسلامی واقعیت والی گھریلو ٹوٹکے والی یا آپ کا ویلوگنگ کا چینل ہے کوئی بھی چینل ہے اس طرح کا جو سکھانے کے لیاس سے نہیں ہے اس کی انٹرٹیرمنٹ رکھیں یا پیپل اینڈ بلاگز رکھیں پیپل اینڈ بلاگز کٹیگری اگر رکھیں گے اس پر امپریشن بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور ویوز بھی بہت زیادہ آتے ہیں اس کے اندر سارے جتنے بھی چینل آ جاتے ہیں سوائے سکھانے والے کے لیاس سے اس کی وجہ یہ ہے اس کے اندر آپ اگر کوئی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں کوئی بھی تو ہر کوئی اس کٹیگری کے اندر آ جاتا ہے جو نہیں بھی سیکھنا ہے جا سیکھنا چاہتا ہے وہ بھی ایسی ویڈیو دیکھے گا جو پیپل اینڈ بلاگز کے اندر آتی ہیں بلوگنگ بھی وہ دیکھتے ہیں ایڈیوکیشن میں بھی آ جاتی ہیں یہ ساری جو ہے نا کٹیگری جس میں آ جاتی ہے اس لیے بلوگنگ پیپل اینڈ بلاگز پہ جو ہے نا ویوز زیادہ آتے ہیں اس کے بعد انٹرٹیرمنٹ کے آپ ایڈیوکیشن والی کٹیگری نہ رکھیں جو اسلامی واقعات والے جن کے چینل ہے گریلو ٹوٹکے والے ہیں وہ پیپل اینڈ بلاگز یہ ایک بار رکھ کے دیکھیں انشاءاللہ تالہ امپریشن آئیں گے ویوز آئیں گے ایک دس دن یہ کام کریں آپ کو پتا چل جائے گا آپ مجھے نہیں پتا کوئی کیا کہہ رہا ہے جی میرا ایکسپیرینس آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اتنے ویوز آ رہے ہیں آپ دوسری دن چینل مونیٹائز کر دیتے ہیں یہی کمال ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے میں ایکسپیرمنٹ کرتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں چینل تیار کرتا رہتا ہوں مونیٹائز کرتا رہتا ہوں کس کے اوپر کیا مسئلہ بنتا ہے پھر میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرتا ہوں آپ کو پتا ہم اتنے چینل دکھاتا ہوں میں سارے ایکسپیرمنٹ کر چکا ہوں یہ تو اس کے بعد جو ہے چینل ڈیڈ ہونے کی کیا نشانی ہے چینل ڈیڈ ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں بھائی ہمارا تین سال پرانا چینل ہے ہمارا چار سال پرانا چینل ہے ہمارے چینل کو دو سال ہو گئے ہیں اتنی ساری ویڈیو ہیں کسی کے اوپر بیس ہیں کسی کے اوپر پچیس ہیں کہ اس پر کام کر سکتا ہوں آپ نیو چینل بنائے اس پر کام کریں گے تو آپ ڈیل ہی کام کریں گے روز ویڈیو ڈالیں گے امپریشن بھی آئیں گے جب آپ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں گیپ دیتے ہیں تو امپریشن ڈاؤن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا چینل ڈڈ چلا جاتا ہے اس کے بعد میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جن کے دو سال تین سال ہو گئے چینل کو اگر تو بلکل وہ کوئی ویڈیو نہیں تو اس پر کام کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پڑھی ہیں پہلے کوئی امپریشن نہیں ہے تو آپ اس پر کام نہ کریں نیو جیمل آئی ڈی بنا لیں پرانے والے کو کیا کرنا ہے نیو جیمل آئی ڈی بنا لیں کون سا پیسے لگتے ہیں آئی ڈی فری میں بنتی ہے تو آپ اس پر کام کریں اگر ڈیلی کام نہیں کرنا تو پھر آپ پرانا چاہے نیا ہو پھر وہ ویوز نہیں آئیں گے ڈیلی کام نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے یوٹیوب آپ یہ کہنا ہم سکول میں نہیں جاتے ہیں اکثر بچے ہمارے دو تین دن چھوٹیاں کر لیتے ہیں تو جو سکول کا ٹیچر تھا وہ بھی کہتا اپنے بچے کو گھر لے جائیں اس کو گھاری پڑھائیں وہ بھی نراز ہو جاتے ہیں جب آپ ڈیلی ورک نہیں کرتے تو آپ کے ٹیچر بھی نراز ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں تیس چالیس ہزار روپے ہماری جو گورنمنٹ ہماری ملازم کو تنخواہ دیتی ہیں تو وہ کتنی پبندی آئد ہوتی اس پر ٹائمنگ پہ آنا ہے ٹائمنگ پہ جانا ہے اور اتنی چھوٹیاں کرنی اتنی کی تو پھر یہ ماملہ آپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا سکتی برتی جاتی ہے تو اسی طرح یوٹیوب لاکھر روپے دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے اگر آپ ناغے کریں گے اب ڈیلی ویڈیو نہیں ڈالیں گے وہ امپریشن کم کر دیتا ہے وہ بھئی کہے گا گھر جاؤ ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی ویڈیو ڈالیں اچھا کنٹینٹ ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو ویرل ہوگی تو یہ چیزیں تھی بنیادی بنیادی میں اس لئے کہتا ہوں تو ویڈیو پورا دیکھا کریں چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں جو میں سمجھا جاتا ہوں اور جو ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے جو اسلامی واقعات یا گھرلو ٹوٹکے والے چینل ہیں ان کی کٹیگری پیپل اینڈ بلاغز رکھیں انشاءاللہ ویوز آئیں گے بہت زیادہ ویوز آتے ہیں آپ ان پر کام کریں تو ایڈیوکیشن ہماری رکھنا مجبوری ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے والی آڈینس آتی ہے جس نے کچھ سیکھنا ہے تو اس لئے ہمیں ایڈیوکیشن رکھنا پڑتی ہے تو آپ اس پر کام کریں ٹھیک ہے نا تو آپ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ کسی کے کسی کام تو آ جائے گی نا انشاءاللہ تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا اگر ایک ہزار آدمی دیکھتا ہے ایک ہزار بار آپ شیئر کریں گے تو دو ہزار تک جائے گی کسی نہ کسی کو یہ تو نالج مل جائے گا ویڈیو تو میں نے بنا دیا الحمدللہ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ تو چلتے ہیں نیکسی وڈک ساتھ آپ کا بھائی پھر حاضر ہوگا مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ